مسلم امار خطے کے امم کے لیے سب سے بڑی اور اہم خبر سے آپ کو یہ بتائیں کہ سعودی فرماروہ شاہ سلمان کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو ریاض کے سرکاری دورے کی دعوت ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا آئندہ ماہ سعودی عرب کا دورہ کرنے کا امکان ہے کسی بھی ایرانی صدر کا یہ چوبیس سال میں پہلی بار سعودی عرب کا دورہ ہوگا دنیا نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بہتری کی طرف نظریں لگا لی ہیں دونوں مسلم و مالک نے حال ہی میں سفارتی تعلقات بحال کیے سفارت خانے کھولنے پر اتفاق کیا گیا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے عاصف دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پاکستانی صفیر ہیں ایران کے اندر پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ایران میں کافی وقت انہوں نے گزارا ہے عاصف دورانی صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے علاقے کے امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے بھی یہ ضرورت تھی کہ اگر علاقے میں امن چاہیے تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کرنا ہوگا ٹینشنز کم ہوتی نظر آئیں گی اب ہمیں جی آپ نے درست فرمایا یہ یہ بھی ایک یعنی چائنیز میڈییشن کے بعد یہ سب سے اہم خبر ہے کیونکہ اس سے لگ رہا ہے کہ کافی حد تک آئیس بریکنگ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے شاہ سلمان نے ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کو دعوت دی ہے سعودی عربے کی یقیناً یہ ایک خوش آئین بات ہے اور ویسے ہی دونوں اور مالک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بدن ٹو منس یہ صفارتانے کھول لیں گے لیکن سے پہلے دونوں اور مالک کے وزراء خارجہ کی ملاقات بھی ہونی اور اس بارے میں بھی اب اندیہ دیا گیا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے مستقبل کرے میں بلکہ آئندہ چند روز میں ممکن ہے جی